سلام علیکم میرے پوڑی پیپلز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ تب خیرد سے ہوں گے میں بھی بھی کچھ چاہتے ہوں تو آج ہم واپس سے آپ کے لئے زبردستی ریسی پیلا ہے آپ اسی سپیشلی فور کٹس کہہ سکتے ہیں آپ کٹس سے لنچ باکسیں بھی دے سکتے ہیں بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں یا ہلکی ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں کافی ہلڈی ریسیپی ہے وہ جھٹ پٹ کے بن جاتی ہے ٹیسی بہت ہی اچھا ہاتا ہے اس کا پچھلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بینا ٹائم تاہر کریں سو لیٹ گیٹ سٹارٹ ایر جناب یہاں ہم نے چار عزت سے قریب ایک لئے ہیں میں نے انڈو کو پہلے تھی بوائل کر لیا تھا تقریباً دس سے پندہ میں لگتے ہیں ہارلی انڈو کو بوائل کرنے میں اب ہم اسے دور ہسو میں تکریم کر لیں گے جو یہ یلو حصہ ہوتا ہے اس کو الگ کر لیں گے اور وائٹ حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے یہ میں کیوں کر رہیوں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے عزت اور لوگ جب بھی یہ سینوچ بناتے ہیں تو انڈو کو گریٹ کر لیتے ہیں قدو کش کر لیتے ہیں اس سے سب کچھ میکس ہو جاتا ہے ایک کچھ بھی کچھ دیکھتا نہیں ہے تو یہ ہم نے انڈو کو دوسرے میں تقریب کر لیا ہے اب میں اس میں یہ ہوتا ہے تو پیلک ہو کے اسے میں ایٹ کروں گی اور اسے میش کریں گے میں یہاں فوک کی مددتے سے میش کر رہی ہوں آپ سپون کی مددتے بھی میش کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے میش کرنا جیسی یہ میش ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنے مسالے ایٹ کریں گے مسالے ایٹ کرنے سے پہلے جو بائٹ مستہ ہے جسے ہم زردی کہتے ہیں اسے ہم پہلے چوب کر لیں گے رفلی چوب کرنا ہے کوئی ہر دن پاس رو نہیں ہے کہ اتنے انچ کے پیسے چوب کرنے رفلی چوب کرنا ہے اگر ہم کدو کش کرتے ہیں تو کچھ چیز دیکھتی نہیں ہے اس طرح سے آپ چوب کر کے پھر مکسٹر بنائیں گے تو ساری چیزیں نمائے ہوں گی سبسٹور بھی بڑھتی ہے ایسے تو یہ ہم نے باری چوب کر لیے ہیں اب ہم اسے سائٹ پہ رکھتے اور مسالے ایٹ کرتے ہیں یا میں نے ایک آلیو مرچ ایٹ کی ہوئی ہے ہاپ تیبس پون کے قریب لال کو دو مرچ ایٹ کروں گی ہاپ تیبل پون کے قریب یا میں کون ایٹ کروں گی دو سے دھائی تیبس پون کے قریب ہے اس کے بعد میں ہری مرچ ایٹ کروں گی دو ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اگر آپ دانا چاہے تو دال سکتے ہیں اگر نہیں دانا چاہے تو آپ اسے سکتے ہیں اور گرمیاں ہیں تو گرمیاں میں پیاز بہت کھی فائدہ من ہے تو اسے میں نے اسے ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں مکس کر رہی ہوں تو ساری چیزیں باگایدہ پروپر نمائی ہو رہی ہیں کچھ کچھ ری ڈائپ نہیں بننا تو ہمیں اس کی خودشورتی کو پرقرار رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں اچھے کسے مک ہو گئی ہیں تو چلے اب ہم اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں اسیمبلنگ کے لیے ہم بریڈ لیں گے اگر آپ گراؤن بریڈ بھی لینا چاہے تو وہ بھی آپ لیں سکتے ہیں میں نے ڈان کمپنی کی بریڈ سرائز بھی تھی برن کوٹی روٹیس کی بریڈ سرائز کا پیکٹ تھا اس میں تقریباً میرے آٹھ سے نو سرائز تیار ہوئے تھے یہاں ہم بریڈ پر باربیٹو فلیور کا چکن سپریٹ لگائیں گی کافی مسے دار ہوتا ہے بہت ہی سموکی فلیور آتا ہے تو آپ نے ضروری اسے ٹرائے کریے گا باربیٹو سرائز کا چکن سپریٹ بہت سے لوگ کو بریڈ سرائز پر مکھن لگا گیا اسے پہلے ہی توسٹ کر لیتے ہیں پہ اسے بار مکسٹر کی فلنگ کرتے ہیں پر یہاں ہمیں سینویچ میکر میں اپنے سینویچ کو توسٹ کروں گی اس لیے میں نے یہاں پہ باربیٹو سپریٹ لگایا ہے آپ اس میں گرین چٹنی بھی لگا سکتے ہیں اس میں کیچپ بھی سپریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو سوٹیبل ہو یہ دیکھیں ہمارے سینویچ تیار ہو چکے اگر آپ سینویچ میکر میں توسٹ نہ کرنا چاہے تو آپ اس طرح سے بھی سینویچ کو پیزن کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو کرسپی کرسپی سے سینویچ پسند ہوتے ہیں تو وہ تاوے پہ توسٹ کر لیتے ہیں فرائن پینٹ پہ توسٹ کر لیتے ہیں یا تو سینویچ میکر ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ توسٹ کر لیتے ہیں یہ میرے پاس خلپ کمپنی کا سینویچ میکر ہے بہت ہی اچھا ریلائیبل ہے اب میں اس پہ تھوڑا ساتھ تیل سپیٹ کروں گی اگر آپ کے پاس بروش ہے تو آپ بروش سے ہی سپیٹ کریں میرے پاس اس پہ بروش ایویلیبل نہیں تھا تو میں نے سپون سے اس طرح سے سپیٹ کر لیا اب ہم اس میں ون بائی ون سینویچز پلیس کر دیں گے سینویچز پلیس کرنے کے بعد واپس سے میں اوپر سے بھی تیل کو سپیٹ کروں گی کہ اچھے سے کرسپی کرسپی ہو دونی طرف سے کرسپی کرسپی ہو تیسی تیل سپیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم سینویچ میکر کو کلوز کریں گے اور تقریباً ایک میٹ کے لیے ہم اس سے کلوز کریں گے اس میں انڈیکیٹر ہے جیسی آپ کی سینویچ ریڈی ہو جائیں گے تو لائٹ انڈیکیٹ ہو جائے گی تو چلے اب ہم آپ سے ایک منٹ کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو سینویچ کے صورتحال بتاتے ہیں تو جی جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لائٹ انڈیکیٹ ہو چکی ہے تو اس کا مطبی ہے کہ ہمارے سینویچ سیار ہو چکے تو چلے ہم چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے لائٹ گھونڈن دکھنے میں یہ جتنا اچھا لگ رہا ہے یقین جانتی اس میں اتنا ہی اچھا ہے اور یہ ہلدی بھی ریسپی ہے کیونکہ اس میں بوائل ایگ ہے ویجیٹیبلز ہے تو یہ لنج بوکس کے لیے تو بالکل ہی پرفیکٹ ہے کافی گرم ہے یہ مجھ سے پکرا بھی نہیں چاہا تھا آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ بھی اسے سرپ کر سکتے ہیں تو ناو اس ٹائم تو سرپ اینڈ دگن یہ تیس میں بہت ہی زبردست ہے آپ کے بچوں کو بھی اپنے دھن میں سب کو یہ جیسے پسند آئے گی تو ضرور بائل کریں گا اس ریسپی کو اور ساتھ ساتھ لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور ویڈیو کو شیئر کرے گا اپنے دوست فیملی ویڈیٹیو میں تو انشاءاللہ میتے ہیں نیکس لوگ کو اپنے خیال رکھے گا تب تک اللہ حافظ بائی بائی